دوستو اب شروع ہوگا پوسٹر جنگ ہیلو گائیز کیسے ہو آپ لوگ سواغت ہے آپ کا ڈنکی کے اوفیشل ویری فرس پوسٹر کے ریویو کے اپیسوڈ میں دیکھو بھائی صاحب مجھے لگ رہا تھا کہ گائیز ایسا کچھ مزاک چل رہا ہے یعنی کہ یہاں پہ فین میڈ پوسٹر آیا ہے ابھی اس کے بارے میں کیا ہی بولوں کیونکہ دیکھو بھائی یہاں پہ جو فینس ہے ترہے ترہے کے کریٹیو گائیز یہاں پہ پوسٹر نکالتے رہتے ہیں جیسے کہ گائیز کچھ آپ کو دیکھنے کو مل بھی رہے ہوں گے مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی یہ حقیقت میں دوستو باقی اے آئی جنریٹیڈ دوستو جو پوسٹر ہے دنکی کے وہ بھی ٹویٹر میں بہت گھوم رہا ہے تو مجھے یقین نہیں آیا کہ میکرز نے ایسا دیا ہے میں تو جاتا ہوں سیدھا گائیز ریڈ چلیز کے ٹویٹر ہینڈل میں ایون شارو خان خود گائیز شیئر کرتے ہیں لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں ہے گائیز یہاں پہ مجھے لگا کہ یہ بھی فین میڈ ہے لیکن جب دیکھا سب بھائی ڈال رہے ہیں سب گائیز اس کے اوپر باتیں کر رہے ہیں تب پتا چلا کہ بھائی یہاں پہ سین کیا ہے سین یہ ہے کہ بھائی حقیقت میں دنکی کا ویری فرس پوسٹر ریلیس کیا گیا ہے لیکن انٹرنیشنل ڈسٹریبیوٹر دوارا یہاں پہ بہار ویدیشوں میں دوستو کہہ سکتے ہیں کس طریقے کے پوسٹر کے ہودنگ لگیں گے باقی دیکھنا کافی دلچسپو کا اور یہاں پہ جو افیشل پوسٹر ہے وہ کیسا آتوا دکھائی دے گا یہاں ہندی درشک کے لیے دیکھو بھائی میں نے آپ کو یہ بات پہلے بھی کہی تھی کہ مووی کی سٹوری اگر آپ لوگ سوچ رہے ہو کہ نارمل ہوگی بس امیگریشن کے اوپر ہوگی کہ کوئی بندہ انڈیا سے کہیں دوسرے دیس جائے گا یہ گائز تم لوگ بچے ہو ابھی کہہ سکتے ہیں تم لوگ کیا ہم بھی بچے ہیں یہاں پہ راجکمار ہرانی گائز وہاں سے سوچتا ہے جہاں ہماری سوچ ختم ہوتی ہے تو بھائی ایسا کوئی نارمل اسٹوری لے کے یہ بندہ نہیں آئے گا تو گائز ایک پوسٹر نہیں کافی کچھ ڈسکرائب کر دیا ہے تو کریں گے دوستو اس پوسٹر کے اوپر بات اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسا یہ ویڈیو ملتے رہیں تو کرتے ہیں اپنے اس ویڈیو کو شروع دراصل گائز دیکھو یہاں پہ پوسٹر میں شارو خانی ہے ساکسات اور یہاں پہ شارو خان دوستو بیگ ویگ پیک کر کے کہیں جاتے ہوئے دکھائے دیرے سامنے کچھ آپ لوگ کہہ سکتے ہوئے کہ دوستو خندر سا ہے اور اگر آپ لوگ گوھر سے جوم کر کے گائز دیکھو گے تو ایک جتھا جاتا ہوا دکھائے دیرہا ہے اس طرف اور شارو خان دوستو کھڑے ہیں اور اوپر دوستو میپ سا بھی دکھائے دیرہا ہے ورلڈ کا انڈیا سے گائز انڈیا کے بیچ میں یہاں پہ شاید میرے خیال سے مہاراست کے کسی شاید گائز یا پھر میرے خیال سے دوستو یہاں پہ شاید یہ جو گائز ایریا ہے ساؤت کا ہی کوئی ایریا یہاں سے ایک بندہ نکلتا ہے ایسا اس میں دیکھنے کو مل رہا ہے جبکہ ہمیں یہ بات پتا ہے کہ پنجابی کردار میں بھی شارو خان ہے وہ تو بھائی صاحب تیزر جب دیکھیں گے تب پتا چلے گا دوستو کیا سین ہے کس طریقے کا لکھ ہے پیچھے سے دکھایا گیا ہے اور گائز یہاں پہ اس کے بعد بہت سارے دیرس ہیں اور وہاں پہ جہاں گائز پوائنٹ بنا رکھا ہے وہ یونائٹڈ کینڈم ہے تو کیا انگلینڈ جا رہا ہے گائز یہ بندہ یعنی شارو خان دیکھنا کافی دلچسپگا کی آخر میکرز چاہتے کیا ہیں سب سے بڑی وائز گائز یہاں پہ بات ہے ریلیز دیٹ ریلیز دیٹ 21 دسمبر 2023 کافی سارے لوگ بولیں گے کی سالار سے ڈر گئے کیا نہیں وائز صاحب 21 دسمبر 2023 کو ریلیز ہو گئی ہوگی یہ مووی باہر ویدیشوں میں انٹرنیشنلی مارکٹ میں سالار والوں نے بھی دوستو یہی کرنے کی سوچی کہ ہم انڈیا میں سالار کے مطلب ڈنکی کے ساتھ اور باہر بھی ڈنکی کے ساتھ ایک دن پیچھے نہیں رہیں گے ہم لوگ بلکوی سیم تو گائز یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ اس طریقے کا پوسٹر آئے اگر آپ لوگ دیکھو تو شارو خان گائز ان کے ہاتھ میں جیکٹ ہے بیگ ایک گائز انہوں نے آرمی بیس ٹائپ کا کچھ پہن رکھا ہے ہاتھ میں جھولا ہے جھولا کہہ لے لیکن اس کے دنر لگ رہا ہے کہ پانی کا بوتل ہے ایک اور بیگ ہے دوسرے ہاتھ میں لیکن دوستو یہاں پہ جو ٹیک لائن ہے وہ کافی کچھ بولتا ہے اس مووی کے بارے میں یہاں پہ ٹیک لائن لکھا ہوا ہے ایک سولجر کی جرنی جس نے کچھ پرامیس کر رکھا ہے ابھی کیا یہ دنیا بھرمڑ کرے گا دوستو ایسا کچھ اس کا پرامیس ہے یا پھر کچھ اور کہانی ہے یا پھر کسی سے ملنے جانا چاہتا ہے اور illegally اس کو وغیرہ نہیں ملا ہوگا کیا ہے گائیز یہاں پہ دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا یعنی کہ یہاں پہ صرف پوسٹر نے محفی لوٹ لیا اور وہ بھی فرنٹ کا نہیں بھائی صاحب بیک یہاں پہ اے آئی آپ لوگ سوچ رہے ہو کی صرف ڈنگی کے ہی میکرز دوستو یہاں پہ اس طریقے کے پوسٹر وغیرہ دیں گے اور سلار والے چپ رہ جائیں گے تو آپ لوگ کہہ سکتے ہو کی پرسو یعنی تیز تاریخ کو ہے دارلنگ پربھاس کا ہیپی برڈ اور بہت زیادہ حد تک چانس ہے کہ اس دن اوفیشل ٹیزر آئے گا جبکہ ہم میں سے کسی کو دوستو یہ بات نہیں پتا یہ آئے گا یا نہیں میکرز کے جو فیصلے ہیں وہ تو میکرز ہی لیں گے ہم تو نہیں لے سکتے لیکن یہاں پہ خوشی ہوگی اگر دو تاریخ شارو خان کے بڑے پہ یہاں پہ پربھاس کے فینس بھی بہت ہیں بھائی صاحب مطلب آدی پروز جیسی بندل مووی بھی آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ 400-500 کروڑ کے بیچ میں کچھ کر لیتی ہے تو اگر کوئی ماسٹر پیس مل گئی تو وہ کہاں تک پہنچے گی یہاں پہ پر بھاس کے بڑے پہ دوستو شاید پندرہ دس دن پہلے دوستو آفیشل ٹریلر آئے گا لیکن اس سے پہلے بس کیسے بنایا جائے گا ساؤت کی مووی میں گانے بھی نہیں ہوتے دوستو آخر کیسے تو یہاں پہ پوسٹر وار جیسے آپ پتہ ہے دوستو یہاں پہ ماملہ گرم ہے دونوں مووی پنگا لوگے تب ہی آپ کی مووی کی بات چیت ہوگی جیسے کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ نے گدر دیکھیں گدر گدر کے ساتھ omg آئی تو یہاں پہ بات روپے کچھ بھائی یہاں پہ ہندی مارکٹ کی بات کر رہا ہوں بھائی میں یہ نہیں کہ رہا کہ سالار نہیں کمائے گی اگر آپ سالار کو اگلی اپ ریلیز کر دو تو ساؤ میں ٹھوک کے ریپورٹ اچھے ہوئے تو باقی ہندی پوسٹر ہے اس کو ریلیز نہیں کیا گیا یہ جو پوسٹر ہے اس کو انٹرنیشنل مارکٹ میں دکھایا جائے گا جو کی بہت ارلی پوسٹر ہے اس کے بعد پوسٹر کا سلسلہ جاری رہے گا شام کے اپیسوڈ میں نے آپ کہا شارو خان اور راج کمار ہیرانی ملے اور ملے اور یہ دونوں ہی مارکٹ جینیس ہیں یہ رکھیں گے کیونکہ دو ہی مہینہ دوستو رہتا ہے مووی کو ریلیز اگر ہم لوگ آج ہی سے دیکھیں تو 21 تاریخ ریلیز ہو جائے دسمبر میں دو مہینہ رہتا ہے تو کہیں نہ کہیں ایسا پرموشن نہیں کہ ٹک ٹک ٹکر کے ساتھ ناچیں گے یا کسی انٹرویو میں نیوز ریپرٹر کو انٹرویو دیں گے ایسا نہیں کچھ الگی گائی جانے بھی جاتے ہیں دوستو ہٹ کے پرموشن کرنے کے لیے تو کہیں میں نے کہا تھا کہ پوسٹر آئے تو گائی یہاں پہ یہ پوسٹر آ چکا ہے کوئی بات نہیں شاید دو چار دن بعد دوستو فرنٹ سے بھی ریٹ چلیز والے اور تیز تاریخ تو گائی آپ لوگ تیار رہو سالار کا بھی پوسٹر آئے گا بیچ میں ایک سو کمارن کا بھی پوسٹر آیا تھا اور سو کمارن دوستو انہوں نے اس ڈنکی اور سالار کی کلیش کو سہی بتایا ہے اور کہیں نہ کہیں دوستو کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آئی آئی جو یہاں پہ جو آرڈین ہے ان کو زیادہ آپشن ملے گا مان کی آرڈین کو سالار ٹائپ کی ایکشن موی پسند نہیں ہے دنکی آئی آئی